محمد وقاس سے بات کرتی ہے مولانا صاحب سے ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ہوں میں آپ جنت جائیں گے تھوڑے نا جنت سے پہلے میں نہیں نہیں آپ جنت نہیں جائیں گے کس کا مطلب ہے جنت کو ابھی سائیڈ پہ رکھے نا پہلے میں کچھ باتیں کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ بھائی ابھی جو بیٹھے ہوئے آپ سب مل کر مزاک اڑا رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بین بھائیوں کی شادی ہوئی ہاں تو حدیث میں لکھا ہو ہے حدیثوں میں لکھا ہو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے نہیں دکھائی ہوئی دکھائی ہوئی ہے پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے حبیل اور قابیل کی لڑائی کی اس بات پہ تفسیر میں بھی لکھا اور حدیثوں میں بھی لکھا بین کے پچھل رڑائی ہوئی ہاں تو لکھا ہوئی ہاں جی ہاں جی چلیں چلیں آپ پہلے بتائیں نا پہلے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ بتائیں پھر میں بتاتا ہوں دکھائیں سر مجھے پتہ ہے نا یہ کہانی آپ دوسروں کو ڈالیے گا ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ بین بھائی کی شادی ہوئی تھی اچھا تو پھر کس کی ہوئی تھی پھر کس کی ہوئی تھی بتائیں چلیں اب آپ بتائیں دیکھیں قرآن میں آیا ہے کہ میں نے پہلا انسان آدم بنایا یہ نہیں لکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس لئے پھر حابیل نے قابیل کو کیوں قتل کیا تھا بتاؤ بھائی حابیل نے قابیل کو کیوں قتل کیا تھا حابیل نے قابیل کو قتل کیوں کیا تھا بتاؤ چلو wait کریں wait کریں وہ بھی بتا دیتا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں tension نہ لیں کیونکہ اس کا context ملتا ہے تفاصیر میں کچھ تفاصیر میں سن لے سن لے سن لے وہ حدیث نہیں ہے تفاصیر میں آپ کی والی بھونگیاں کسی نے لکھ دی ہیں کیونکہ وہ کرسچینٹی میں مجود تھی بار پہلے ظلیل اچھے طریقے سے ہو کے جا چکے ہو بار بھی بار بھی میں کر دوں گا ٹھیک ہے میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو تمیز نہیں آئے گی ایک منٹ بھائی مو بند رکھو اب تمیز سے بات کروں گے ہم تمیز سے بات کریں گے بات یہ ہے کہ آپ جیسے منافق لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ اقیدہ نہیں ہیں آپ کے ہی مذہب میں یہ اقیدہ ہے ٹھیک ہے آپ کے ہی مذہب میں یہ اقیدہ کہ بہن بھائیوں کی شادی ہوئی تھی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے سمجھے ہو تو میرے پیارے بھائی پہلے ذرا اپنے دماغ کو ذرا کچھ پہلے سیکھ کیایا کرو بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ حابیل اور قابیل کی لڑائی کیوں ہوئی تھی آپ نے ابھی کہا نا کہ حابیل اور قابیل کی لڑائی اس وعی سے ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی بائبل میں نہیں لکھا ٹھیک ہے تو ذرا پہلے تھوڑی اکل سیکھ لو یا باتوں کو پہلے سیکھ لیا کرو پھر بات کیا کرو آ کے لمبی لمبی چھوڑنے لگ جاتے ہو یہ آپ کے اسلامی گندے ذہن کی پیداوار ہے کہ بہن بھائیوں نے آپ اس میں سیکس کیا تھا یہودی اور عیسائی بھی یہ نہیں مانتے ٹھیک ہے یہودی عیسائی یہ نہیں مانتے یہ گند خاص طور پر اسلامی گند آئی ہے ٹھیک ہے بائبل میں سے میں چیلنج کرتا ہوں نکال کے دکھاؤ کہ بہن بھائی کی شادی آدم نے اپنے بیٹوں کی شادی کہاں لکھا بتاؤ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اسلامی گندہ ہے یہ حضرت محمد کے تماغ سے نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائیہ یہ نئے 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 فینسی لفظ سیکھ کے مجھ پہ نہ ڈالو ٹھیک ہے میں نے تو بات کی ہے نا بائبل میں نہیں لکھا کہ بہن بھائی کی شادی ہوئی تھی یہ آپ نے آپ کے اسلام سے یہ گندہ نکلا ہے یہ آپ کے ملوں نے اجاد کیا مفسرین نے اجاد کیا صحابیوں نے اجاد کیا رسول نے اجاد کیا ادھر سے آیا ہاں نہیں یہ گھبرائے ہوئے تو یار آپ کو نا آپ کو ایک دم درد ہونے لگ جاتا ہے تکلیف ہونے لگ جاتی ہے بھائیہ آپ اس بات سے نا نا وقاس خان یہ ادھر یہ کسی اور کے ساتھ جا کے کھیلنا ٹھیک ہے میرے ساتھ نہیں یہ آپ کا اسلامی گندہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو مانو یا نہ مانو یہ آپ کا اسلامی گندہ ہے آپ کے مولوی مانتے ہیں یوٹیوب پہ سو مولوی یہ باتیں کر چکے ہیں وہ یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ آدم اور ہوا کے بیٹے آپس میں کیوں لڑے تھے کیونکہ دونوں دونوں بیسی تھے آنچندہ ایک منٹ دونوں بیسی تھے کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کیونکہ دونوں بیان پہ آشک ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہاں اب بولو اب بتاؤ جس انداز میں آپ نے اچھی اور خوبصورت انسانیت والی گفتگو کی ہے میں بھی کوشش کروں گا میں اس انداز میں دوں دیکھیں اب میں آپ کی طرح خطبہ دوں گا اور برداشت کرنا کیونکہ وہ آپ نے انسانیت اور بڑی محبت والی بات کیا تمیز کے دائرے میں رہ کر یہ میں فاکسی فرک اس لیے کہہ رہا تھا نا سیدھی بات یہ ہے کہ بھائیہ وقاس میاں نا 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 اور نا چھوڑ دو جتنی تمہیں تمیزہ ہے نا وہ میں دس بار پہلے دیکھ چکا ہوں یہ میرا آج وہ تھا کہ میں نے تمہیں چل مولوی دفع ہو پھر ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے اس ملے کو تمیزہ ہے نہیں ہے ہر بار یہ اس طرح کی بکواس کرتا ہے آکے اس سے کبھی بھی کوئی بات طریقے سے نہیں ہو سکتی اس سے ایک سوال پوچھو وہ آگے سے ایسی ایسی دنیا کی چلانگیں لگاتا ہے ہمیشہ یہ یوں ہی کرتا ہے تو وقاس میاں تمہارا جو تمہارا جو مودہ ہے نا وہ یہ گندی باتیں بتا کے گیا ہوئے ٹھیک ہے وہ خود بھی گندے کام کرتا تھا ہمیں پتا ہے آپ کی اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ہو جی یہ بات فلان جگہ پہ نہیں لکھی تو میرے چاند تمہارے ہی مولویوں نے تفسیروں میں لکھی ہے تمہارے ہی مولوی آج یوٹیوب سے سناتے ہیں یہ پہلے جا کے اپنے ان کو منہ کرو نا جو باپ بنے ہوئے ہیں اسلام کے اور تم سب ان کو اببہ مانتے ہو ان مولویوں کو پہلے منہ کرو کہ یوٹیوب سے باتیں سنانی بند کریں تفسیروں سے نکلواؤ یہ باتیں پھر آ کے مجھے کہنا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم جیسے بیوکوف لوگوں نے اپنی کتابوں میں کتھانا لکھا ہوا ہے یہ میرا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تم ٹھیک کرو نا اپنی کتاب میں پہلے پھر آ کے مجھے کہنا تم لوگوں نے یہ گاند اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ اسلام اسی طرح کا مذہب ہے چھ سال کی بچیوں سے تم شادی کرتے ہو تمہارا نبی شادی کرتا ہے اور آ کے ہمیں سمجھاؤ گے تمیز اور بھائی جا کے پہلے اپنے نبی کو تمیز سکھاؤ اپنی کتابوں میں نے گاند لکھا ہے اسے مٹھاؤ پہلے ٹھیک ہے وقاس خان یہ تمہاری اوقات تمہارے مذہب کی یہ ہے اصل میں ہر بار یہ بندہ آتا ہے اس کو تمیز نہیں ہے کوئی ایک بات پکڑ لیتا ہے اور پھر اس سے انکار شروع کر دیتا ہے اور بھائی تمہارا مولوی یہ کہتا ہے کہ حابل اور کابیل جو ہیں دونوں بھین کے پیچھے لڑے دونوں میرے موں سے نکلے گا دونوں بھین وہ تھے سمجھ گئے ہو سیدھی بات ہے اور تم لوگ جو نا تم لوگ یہ مانتے ہو کہ تم ان کی اولادی ہیں یہ گاند ہے تم لوگوں کا اچھا لوجیکلی اگر بات کی جائے رہا ہے نہیں اس بندے کو تمیز نہیں ہے ابھی بھی بڑی دیر کا یہ پرائیویٹ چیٹ میں گالیاں دے رہا ہے پکواس کرتا ہے یہ آکے گھڑیا بندہ لوجیکلی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے مطابق چلا جائے چلیں ٹھیک ہے صرف قرآن کے مطابق چلتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ اپنا کہنا میں اس کا آدم کو پیضا کیا گیا اس کے بعد ہوا کو میرا خلق پسلی سے نکال آئی ہے ٹھیک ہے اپنا کچھ ہی ریب سے نکال آ گیا اب اگر میرے اندر سے کوئی چیز نکلے گی تو وہ میری بیٹی ہوئے گی یا میرا بیٹا ہوئے گا اگر وہ میرے اندر سے چیز نکال کے بنائی جائے گی یا کچھ کیا جائے گا ظاہر ہے اس کا میرا رشتہ باب بیٹی کا ہوگا تو لوجیکلی اگر دیکھا جائے تو ہوا جو تھی وہ آدم کی بیٹی بنتی ہے یا تو اس کو ہوا کو اس نے بالکل ڈیفرنٹ پیدا کیا ہوتا ایک علیدہ سے سانچا بنایا مٹی کا سانچا بنایا ہوتا اور اس کو علیدہ سے پیدا کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ تھی لیکن اس کو آدم سے پیدا کیا جب آپ مجھ سے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے تو وہ میری بیٹی یا میرا بیٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آدم مطلب کہ شروعات ہی آدم نے اپنی بیٹی کے ساتھ سیکس کیا مطلب کہ ہوا کو اس کی بیوی جو تھی وہ ہوا تھی جو آدم سے نکلی تھی آچھا چلیں حاجی بھائی ٹھارے اس بندے کو نظرہ ڈھیل کرتے ہیں اس نے نا یہ پرائیوٹ چیٹ میں کیا لکھ رہا ہے کتے اپنی بیٹی کو بیچنے والے حرامی اس نے یہ لکھا یہ میں بتاؤں محمد بکاس کی بندہ کون تھا یہ بندہ علی تھا ٹھیک ہے علی نے عمر کو اپنی بیٹی بیچ دی تھی ٹھیک ہے اس بندے نے یہ لکھا ہے علی نے عمر کو اپنی بیٹی بیچ دی تھی جب عمر خدیفہ بنا تھا تو بھائی یہ بندہ جس کی تم گالیاں دینے ہو نا یہ وہ ہے ٹھیک ہے جانتا ہوں اپنی ماں کہ سیکس کو ڈیفینڈ کرنے والے کتے جانور یہ مطلب چیٹ میں یہ ساری باتیں بڑی دیر سے یہ لکھ رہا تھا یہ بندہ جو ہے نا یہ بلکل ایک جس کو کہتے ہیں نا خبیص مولوی یہ وہ اس کی باتیں وہ ہوتی ہیں پوری پرائیویٹ چیٹ آپ جا کے دیکھیں اس آدمی نے گالیوں سے بھرییا اور ادھر آ کے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمیں کہ ہم اس سے تمیز سے بات کریں ٹھیک ہے یہ اس کی اوقات ہے اصل میں ہر بار یہ یوں ہی کرتا ہے ہر بار آپ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں میں اس بندے سے پچھلے ایک سال سے بات کر رہا ہوں اس کی یہی تمیز ہوتی ہے آ کے یہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے ٹھیک ہے تو بھائیہ ماں کے ساتھ بھی اور بہنوں کے ساتھ یہ مسلمانوں نے تھوڑا کیا پاکستان میں تھوڑا کیا آپ لوگوں نے آپ تو قبر میں نہیں چھوڑتے کسی کی قبر میں مری عورت ہوتی ہے تو جا کے کلمہ پڑھ کے اس کا ریپ کر کے آ جاتے ہو بھائیہ تم لوگ یہ تم لوگوں کی اوقات ہے اور یہ تمہارا مذہب ہے اور یہ جو محمد بکاس ہے یہ بلکل اس ٹائپ کا آدمی ہے یہ اس طرح کی پرائیویٹ چیٹ اس نے گالیوں سے بڑھی ہیا اور یہ طرح ہمیں کہتا ہے کہ تم میرے سے تمہیز سے بات کرو کیا تمہیز سے تم سے بات کریں بھائی ہر وقت یہی گن تم ڈالتے ہو بلکل سنت طریقہ یہ بلکل حضرت محمد کی طرح منافق ہے ایک طرف لوگوں کو گالیاں دیتا ہے ان کو بھرا بھلا کہتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میرے سے تمہیز سے بات کرو میرے سے اچھے طریقے سے بات کرو یہ اس کی یہ بلکل منافق ہے ہر وقت یہ یہ کرتا ہے اس بندے سے میں سو بار پہلے پیار سے طریقے سے بات کر کے دیکھ چکا ہوں مگر یہ آکے اس کو کوئی مرچیں ایسی لگی رہتی ہیں کہ ہر وقت یہ اس طرح کی بکواس کرتا ہے بھائی تمیز سے کر لے بات ہاں تمہارے تمہاری جنت کا مزاک اڑا رہے ہیں تو تم اب آکے ہمیں تمیز سے سمجھا لو ٹھیک ہے مگر نہیں اس سے نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ جواب ان کے پاس کسی بات کا ہوتا رہی ہے یہ اس کے کام ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے وہ سائٹ پہ چیٹ چک کی ہے مطلب کہ اپنا سوائے اس کو اپنی ماں سے ماں بہن کی گالیاں دیتا رہتا ادھر آکے اور ادھر آکے کہتا ہے کہ وہ میرے سے تمیز سے بات کرو یہ تیرے سے کیا تمیز سے بات کریں بھائی میں نے تو پھر بھی تمیز سے بات شروع کی تھی یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ یہ لٹرل ہی وہ مسلمان ہے جن کی بات سے اسلام کی ماں بہن ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو تمیز ہی نہیں ہے بھائی وہ پچھلا آیا تھا اس سے اس سے ہم مزاق بھی کرتے رہے ہیں ہم نے کوئی بات تو نہیں کی یہ وہ بندہ ہے اللہ پہ بات ہو رہی تھی جنت پہ بات ہو رہی تھی یہ وہ بندہ ہے جو آکے محمد کی ایسی کی تیسی ہمیشہ کروا دیتا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں اپنی بیوی کی آئی ڈی لگا کے آ جاتا ہے اور آکے ادھر چاٹ کے اندر پہلے اپنی آئی ڈی سے دیتا ہے اب یہ اپنی بیوی سے دے رہا ہے افاق اشتہاک نام رکھتے آ جاتا ہے بعد میں اپنی بیوی کی آئی ڈی سے گالیاں دیتا ہے آپ دیکھو اپنی بیوی کی آئی ڈی سے گالیاں دیتا ہے ٹھیک ہے یار تمہارے میں کتنی عمت ہے یہ ہمیں بڑے اچھتری کیسے پتا ہے میاں اب بیوی کی آئی ڈی کے پیچھے چھپ جاتے ہو آکے تو وقاس وقاس میاں تمہاری اوقات کیا ہے جب اسلام پہ بات آتی ہے ویسے تم ہمارے بھائی ہو مگر اسلام پہ جب بات آتی ہے تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے تم پہلے اپنے ان ملوں کو جا کے پوچھو جن کتابوں میں یہ گھاند لکھا ہے اور ان ملوں سے پوچھو جو روز یوٹیوب پہ یہ سٹوریاں سناتی ہیں ابھی بھی بریل بھی ملہ بھی سناتا ہے جو بندی بھی سناتا ہے سارے یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے اب دیکھو بیوی کی آئی ڈی سے مومنین کب تک تمیز سے بات ہوگی جب تک سامنے والا تمیز سے اوہ بھائی ہم تمیز سے ہی تم سے بات کر رہے تھے مگر میاں اب بیغم کی آئی ڈی کے پیچھے چھپ گئے ہو صحیح بات آتا ہے آپ کی بہادری کا بڑے اچھتری کے سے پتہ ہے ہمیں اور دیکھو جب ہمیں یہ پتہ ہے جب آپ گالیاں دینی شروع کرتے ہیں آپ کے باس کوئی بات نہیں ہے اسلام کی اصلیت آپ کی گالیوں سے پتہ چلتی ہے ٹھیک ہے چاہے مومنانہ آئی ڈی سے دو چاہے مردانہ آئی ڈی سے دو یا پھر زنانہ آئی ڈی سے دو ٹھیک ہے جب آپ گھر جاتے ہو نا جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح کتے والی ہو نہیں ہیں زلالت اسلام کی تو پھر آپ زنانی بن جاتے ہو کہ اب مجھے لوگ گالیاں نہ دیں ٹھیک ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے تو اپنی ماں بھین کو بھی زلین کر کے رکھا ہوا ہے ان کی ان کے بیسک رائٹ آپ جیسے جو مسلمان ہیں وہ ہی تو کھا رہے ہیں بیویوں کو تم مارتے ہو ماں کا حق تم کھاتے ہو بہن کو تم نیجہ داد میں اسے دیتے تم سے زیادہ ناانصاف ہے کون ہے بھائی نامرد بھی نامردانگی بھی یہ بہت بڑی ہے آپ لوگوں کی کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے اور آپ کا مذہب اس بات کو سنکشن کرتا ہے آپ کا قرآن کہتا ہے کہ تم سارے مومن نامرد بنو مارو اپنی بیویوں کو جو بندہ اپنی بیوی کو مارتا ہے نا اس کو لوگ کیا کہتے ہیں اسے لوگ کہتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے یہ خسی ہے ٹھیک ہے آپ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ بنو یہ سمجھ گئے ہو تو آپ پھر جب بیوی کی آئی ڈی کے پیچھ چھپتے ہو نا اصل میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مانو کہ آپ سے بڑی مرد آپ کی بیغم ہے ٹھیک ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہماری بہن ہے مگر آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ اس عورت کے ساتھ بھی رہو کیونکہ آپ انتہائی لیچ قسم کے low life آدمی ہو ماں بہن سے آپ کی بات شروع ہوتی ہے بیوی کی آئی ڈی کے پیچھے آپ چھپتے ہو یہ کام آپ کرتے ہو ٹھیک ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ حضرت محمد بھی تسلی ملی تھی عورت کے پاس جا کے جب فرشتہ دیکھا تھا نا تو حضرت محمد کی ہواب وار نکل گئی تھی ساری ٹھیک ہے پھر جا کے عورت نے جب اپنے گھٹنے پہ بٹھایا اور کہا دیکھ فرشتہ نظر آتا ہے کہ نہیں تو تب حضرت محمد کی جان میں جان آئی ٹھیک ہے صحیح ہے اور پوری زندگی حضرت محمد نے کتنی عورتوں کے ساتھ کیا 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 کیسے کیسے عورتوں کو استعمال کیا نا جب امریکہ بم گراتا تھا ادھر تو یہ عورتوں کے اندر ہاسپٹلوں میں عورتوں کی وادوں میں بیٹوں کے نیچے چھپے ہوتے تھے ٹھیک ہے برکہ پہن پہن کے تمہارے مولوی بھاگتے ہیں تمہارا مولوی جو ہے نا جو ابھی سب سے بڑا مولوی اسلام آباد کا ہے ٹھیک ہے برکہ پہن کے لال مسجد سے بھاگ رہا تھا جتنے مجاہد ہوتے ہیں جتنے صحیح اسلامی ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں مردانگی کا کوئی تعلق نہیں ہے مومن ہونے سے ٹھیک ہے قرآن میں تو صاف لکھا ہے نا جب بندہ بیوی کو مارتا ہے نا تو وہ مرد نہیں رہتا پھر وہ important ہوتا ہے بھائیہ اس کو جا کے جو دو اس کے پاس لگے ہوئے ہیں نا وہ کٹوا دینے چاہیئے اور اسلام کہتا کہ مارو اسلام literally کہتا کہ مارو قرآن کہتا ہے کہ بیویوں کو مارو تو وقاس میاں اگر آپ سچے ہیں نا ٹھیک ہے اگر آپ واقعی سچے مومن ہیں تو آپ بیوی کو مارنے مارنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو بیوی کو مارنے کو صحیح سمجھتا ہے نا وہ مرد نہیں ہوتا جو عورت کو مارنے کو صحیح سمجھتا ہے نا وہ نہیں ہوتا مرد ٹھیک ہے یہ سمپل تھی بات ہے تو قرآن جو ہے وہ مردانگی کے اصول سکھاتا ہے اب آپ اس کو مانو یا نا مانو حدیثوں سے تو بھاگ جاتے ہو نا تفسیروں سے بھی بھاگ جاتے ہو مولمیوں کو کہتے ہو تو یہ تو قرآن میں لکھا کہ بیوی کو مارو بیوی کو پھینٹی لگانے والی آیت تو قرآن میں ہے تو کتنی مردانگی ہے پھر اللہ بھی جو ہے نامرد ہے تو پھر اور بھی بڑے نامرد دیاں جتنے مرد مارتے ہیں اپنی بیویوں کو سارے نامرد ہیں اور قرآن کہتا کہ تم نامرد بنو تو بھائیہ آپ کے اندر جو تھوڑی بہت مردانگی تھی نامردوں کے اندر وہ قرآن نے نکال دی جب وہ کہتا کہ بیویوں کو مارو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے